بسم اللہ الرحمن الرحیم شیٹ کرنی ہے کیوں ڈلے ہو رہی ہے یہ حکومت کی اپنی مرضی ہے اس کے پیچھے اس کی اپنی سائنس ہے وہ سائنس کیا ہے یہ ابھی تک کسی اور کو نہیں پتا اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ کیا اندازے ہیں وہ جو بھی اندازے ہیں اس کا اچھی طرح اندازہ عمران خان صاحب کو خود ہے کہ وہ سڑکے اوپر آ چکے ہیں سڑکے اوپر تو وہ پہلے سے بھی تھے کہ ان کی رڈیاں نکل چکی ہوئی ہیں فارغ آ چکے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے تو ان حالات میں انہوں نے صدر مملکت کو ایک اندھیرے میں تیر مارا خات لکھ دیا ہے یہ جانتے بوچھتے بغیر کہ جی کہ ان کو پتا نہیں کسی نے بتایا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمی ہیں ہیں بالکل ہیں لیکن نمائشی کچھ نہیں کر سکتے جو ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں جو باتیں ان کو ان کو خات لکھ دیا ہے اب وہ تو مروانے والی بات ہے تو جنابی علی میں آپ کو دو چیزیں بڑی کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے جو گفتگ کرنی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو حالات یہ اشارے دے رہے ہیں اور چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا پاکستان کے نظام کے اندر موجود نہیں رہا اب خاک اڑائی جا رہی ہے اب وہ کہتے ہیں پچ دور باندر والی پچ دور وہ کی جا رہی ہے یہ اگر آپ نے لطیفہ نہیں سنا تو بڑا مزے کا ہے میں تیس سیکنڈ میں ملطیفہ سنا دیتا ہوں کہ الیکشن کروا کے باندر صاحب جو ہیں وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ شیر فارغ آج سے میں ایک ڈیموکریٹ جو ہے وہ آپ کا بادشاہ ہوں تو وہ ہرنائی شکایت لے کے کہ بادشاہ سلامت میرے بچے کو شیر نے پکڑ لیا ہے وہ کھانے لگا ہے اس کو بادشاہ سلامت جنا پٹوسی مار کے اٹھے کبھی اس درخت کبھی اس درخت باغ دوڑ کر رہے ہیں وہ جب نیچے اترے تو وہ شوڑ ڈالنے ہیں اوپر رہے ہیں یہ اس درخت سے اس درخت چھالاں باندر والی ہیں چھالاں ہیں اس کو کہتے ہیں تو انہوں نے نیچے اترے بادشاہ سلامت اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری یہ چھالاں انہیں کہا جی وہ بچہ کھا گیا انہوں نے کہا بچے لو تو چھڑ شیر کھا گیا انہیں کھانا ہی سی لیکن تو میری پانچ دوڑ چیک کر لی میں پانچ دوڑ کی تھی ہے میری یہ چھالاں بیکھی ہیں تو تو عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ پانچ دوڑ کر رہے ہیں چھلانگیں مار رہے ہیں اس درخت سے اس درخت اس درخت سے ادھر پٹوسی یہ ہو رہا ہے تو خبریں ہیں کہ صدرم املکت نے ملاقات کی ہے آرمی چیف صاحب کے پاس جا کے حالانکہ میں ہم نے پہلے بھی یہ والی کئی والی کہہ رہا ہوں کئی دفعہ بات کی ہے کہ صدرم املکت کا جو عودہ ہے اب یہ یہاں پر ایک فلسفکل گفتگو بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صدرم املکت جو ہے وہ اس کا اور وزیراعظم کے درمیان جو ہے وہ بیلنس آف پاور والا معاملہ نہیں ہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ پارلیمنٹ پارلیمان اور وزیراعظم کے درمیان ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم جوتے کھاتے ہیں صرف اس چکر میں کہ ہم پارلیمنٹ کے آگے وزیراعظم صاحب جو ہے کوئی بھی ہوں وہ اپنے آپ کو جواب دینی سمجھتے ہیں پارلیمنٹ نے ملک چلانا ہوتا ہے اور اس نے گائیڈ لائنز دینی ہوتی ہیں اور ساتھ میں قانون سازی کرنی ہوتی ہے اور وہ جو ہدایہ دیتی ہیں وہ انتظامیاں کو دی جاتی ہیں کہ وزیراعظم صاحب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ آپ اس پر عمل کروائیں تو وزیراعظم صاحب نے آ کے پھر رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے حکومت تابع ہوتی ہے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کیا ہے یہ میری اور آپ کی ول ہماری جو ہے نا وہ رائے کا مظہر ہے یا ہمارے اقتدار کا مظہر ہے تو فلاسیکل گفتگو ہو جائے گی تو عمران حان صاحب بھی وہ انہی پلووں میں سے ایک پلو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صدر جو ہے اور وزیراعظم ان کی کوٹسل ہوتی ہے صدر اور اس کے درمیان بیلنس پاور ہوتا ہے صدر پور سکتا ہے سر صدر کچھ نہیں کر سکتا صدر کا کردار نمائشی ہے بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان میں چونکہ یہاں پر جو پاکستان کی سیاست کے جو طاقت کے مراکز ہیں جو عوام کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے وہ صدر کے ذریعے اپریٹ کرتے رہے ہیں اور وہ انہوں نے صدر کے عدے کو ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ جیب سا کہ جب یہاں پر حکومت پر قبضہ کیا جاتا ہے تو پھر صدر مملکت کے دفتر پر بھی قبضہ کیا جاتا ہے یا چیف آرمی سٹاف صدر مملکت بھی ساتھی بن جاتا ہے زیاء اللہ کو دیکھ لیں ایوب خان مطلب یایہ خان پرید مشرف سارے تو اس لیے ہمیں تھوڑے سی ہم یہ فکری مغالطے کا شکار ہے بلکہ سیاسی مغالطے کا شکار ہے آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذہن میں رکھیں تو وہ صدر صاحب آپ سپریم کمانڈر ہیں وہ چھکو قسم کا سپریم کمانڈر ہے بھائی جو کچھ کریں نہیں سکتا ایک نمائشی ہوتا ہے کہ ہمیں ابباجی کو ٹو ٹپے کے لیے رکھا ہوتا ہے سمجھا گریں اس بات کو تو ٹو ٹپے کے لیے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صدر کے نام کے اوپر ہو رہا ہے تو صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے صدر کچھ نہیں کر سکتا انہوں نے آئین کے آرٹیکل وزیراعظم صاحب نے یہ سابق وزیراعظم صاحب نے عمران حان صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ صدر مملکت ہیں آپ آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی سب آرٹیکل ٹو کے تحت جو ہیں وہ آپ مسلحہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں اپنی فوج کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے یہ انہوں نے شکیت لگا دی ہے فوج کی صدر مملکت کو تو صدر مملکت کو میں پہلے کلیر کر دوں یہ موٹی سی میں نے کتاب رکھی دستور پاکستان سار جی آئین کا آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کہتا ہے اس کا پہلا آرٹیکل کہ وفاقی حکومت کے پاس مسلحہ فوج کی کمان اور کنٹرول ہوگا سمپل آئین کا آرٹیکل ٹو کہتا ہے یعنی کہ ٹو فورٹی تھری ٹو کہتا ہے کہ قبل الزکر کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر یعنی کہ آرٹیکل ون کے اوپر کوئی بھی اثر انداز ہوئے بغیر مسلحہ فوج کی اعلیٰ کمان صدر مملکت کے پاس ہوگی ہے ہمیں شوشا کے لیے نہیں رکھا ہوتا صدر تو وہ والا معاملہ ہے تو اب انہوں نے دو باتیں کٹھی ہو رہی ہیں اور دو باتوں کو آپ ملا کے جب ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ ملائیں گے تو آپ کو سمجھ لگے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹگے ٹکری ہو چکے ہیں اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پریشر ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں قوم کو سڑکوں پر لا کے وہ وزیراعظم کو روکنا چاہ رہے ہیں اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کرنے سے لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہوتا یہ جو ان کو کل پسوڑی پڑی ہے کہ جی کہ فوراں لانگ مارچ کی کال دے دیں کیونکہ اگلوں نے بات نہیں مانی ایک دن پہلے گئے ہیں جناب صدر مملکت صاحب رپورٹر لی وزیراعظم صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے پاس پہلی بات کہ صدر مملکت کو چیف آف آرمی سٹاف کے گھر میں جاتے ہوئے شرم آنے چاہیے یا تو ہونا کہ انہوں نے آپ کو بلائے ہے کہ صدر صاحب میری بڑی خواہش ہے میرے بچوں کی بڑی خواہش ہے انہوں نے صدر کو قریب سے نہیں دیکھا تو وہ آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ آپ کو بلائیں کھانے پہ آپ چلے جائیں اور پھر وہ جو کھانا تھا وہ افیشل ہوتا ہے وہ افیشل کھانا جو ہوتا ہے وہ پرسنل لیول پہ نہیں ہوتا افیشل کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ صدر بھی ہے سیکٹری پورا عملہ عدر ردر ہر چیز ہلا 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 شاوہ شاوہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کلے اٹھتے ہیں اور جناب صدہ جا کے بعد جاندہ نے بیل دینے کے ارلوجی میں آگئے ہیں درینگ روم دبوہ کھولو تو وہ جا کے بیٹھ کے انہوں نے کیا کہا ہوگا انہوں نے گلیوی باجگی سا رہا ہوں انہوں نے کچھ میر بان نہیں کرو اب یہاں پر خبر کسی کے پاس نہیں ہے کہ آرمی چیف کو انہوں نے جا کے کیا کہا اور آرمی چیف نے آگے سے کیا جواب دیا ہم نے قرائن دیکھنے ہیں حالات دیکھنے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یا تو یہ آپ کہہ لیں کہ جنرل صاحب نے کیا ہوئے گا کہ پائن تسینا عمران حان کو کم چک کے رکھے میں پھر کچھ بہنا جو واقفان حال ہیں جن کے پاس فرسٹ انفرمیشن ہے فرسٹ ہینڈ رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے بڑے کلیر ہیں بڑے خراب ہیں عمران حان صاحب نے حالات جہاں پر پچھا دی ہیں کوئی بھی ادارہ ظاہر ہے کہ فوج کے آدمے تو پندھو کا ایڈنڈا ہے تو لہذا وہ ریزسٹ بھی کر سکتی ہے باقی عدلیہ کیا کرے باقی سیول بیورکریسی کیا کرے پارلیمان کیا کرے اکومت کیا کرے حکومت تو ویسی خوف زد ہے نا وہ تو کچھ کرنا چاہے تو کر بھی سکتی ہے اب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کے فلان 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 جو ہے نا حسد عمرت شاہ محمود کرشی تے جناب گنڈا پور ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن یہ ابھی تک جب تک گرفتار نہیں ہوتے یہ باتیں ہی ہیں لیکن ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ صدر صاحب نے یہ کہا ہو لیکن صدر صاحب کو یہ کہا گیا ہو یہ بات نہیں کہی جا سکتی جو لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے حالات کتنے خراب کر دیے ہوئے ہیں اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ایک نہیں کئی جگہ کے اوپر وہ کھڑے ہوگے کہا چکے ہیں میں کار جا رہے ہیں پین چار پانچ افتہ رہ گئے نہیں اب تو ویسے بھی آج کیا دیٹ ہوگی سر آج سات تاری ہو گئی ہے تو سات نومبر پچھے کے نیرے گئے دن ستارہ ٹھارہ جتنے بھی آپ نے لگانے ہیں لگا لیں تو وہ یعنی انتیس کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگلے کار تو وہ اس طرح کی کوئی مہم جو ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں کوئی انہونی نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ تسی اے کرو تو میں اے کرنا میں فر ویہنا اس طرح کا کوئی سین پارٹ نہیں ہے اور مجھے بتانے والے یہ بتا رہے تھے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا ہے وہ کب پاؤں پکڑتے ہیں اور کب گرمان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں یہ ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے اور سب سے اچھی طرح اندازہ ہے ہی ان کو تو لہٰذا اس طرح کی کوئی مہم جو ہی اس طرح کی کوئی دبی خواہش کہیں پر بھی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو پھر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بچہ ہے سر بچہ ہے جانے دیں کیا ہو گیا ہے آپ میر بنی کریں کوئی رول پلے کریں تو انہوں نے کہا میں کی کر سکنا پائن اندسو میں کیا کروں آپ تو یہ 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 کرتے ہیں تو پھر جب ملنے آئے لہور میں کل صدر الوی صاحب جناب عمران خان صاحب کو جو تن کینٹے کی بیٹھے کو انہوں نے فرمائی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ پائن چھولے ہوئے گئے ہر چیز اُرٹ گئی ہے اگلے نہیں بان رہے تو انہوں نے کہا اچھا میں دس نہ پھر دس نہ کیا میں لانگ مارچ کروں گا لانگ مارچ بھی کر دیا ساتھ میں یہ خط بھی لکھ دیا اب اس میں جو ہے وہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ نوٹیفکیشن لیٹ ہو رہا ہے نوٹیفکیشن لیٹ ہو رہا ہے سر یہ حکومت کی مرضی ہے وہ انیشیٹ جب کرے دو دن پہلے کر دے تین دن پہلے کر دے باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی کہ وہ کبزی مشرف صاحب ہیں وہ دوسرے نمبر کے سینئر جنرل ہیں سیونٹی سکس پی ایم میں لانگ کورس کے ہیں ان کو بھی جو رینکس لگے تھے وہ لیٹ لگے تھے جنرل آسمانیر کی طرح تو لہٰذا ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ اس حساب سے ہوگی جب ان کو یہاں پر سٹارز لگے ہوں گے پروموشن رینکس لگے ہوں گے تو وہ ان کی انیس نومبر بنتی ہے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ اب یہ اہمی باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو آوائیڈ کرنے کے لیے یہ نوٹیفکیشن لیٹ ہو رہا ہے کہ وہ سنیارٹیلس چینج ہو جاتی ہے اس طرح جو ہیں وہ جنرل آمر جو ہیں وہ چھٹے نمبر سے نیچے ہو جاتے ہیں پہلے نمبر پہ جو ہیں وہ آسمانیر صاحب ہیں دوسرے پہ مسیح مشرف صاحب ہیں مسیح مشرف صاحب جو ہیں وہ چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہاں پر جو ہیں وہ تینات ہیں تھری سٹارٹ جنرل ہیں لیفٹینٹ جنرل ہیں تو مسیحن سے آؤٹ ہیں لیکن سنیارٹی کے اوپر ان کا نام ہے تو لہٰذا اب یہاں پر وہ کیا سرائی ہیں مختلف قسم کی کہ دوسرے نمبر پہ یہ ہیں تیسرے نمبر پہ یہ ہو گئے سائر شمشات صاحب چوتھے نمبر پہ ہو گئے عزر عباس صاحب پانچویں نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں فیض حمید صاحب چھٹے کے اوپر آ جاتے ہیں آہ آمر آہ نا سوری پانچویں کے اوپر آتے ہیں نمان نمان کے بعد آتے ہیں فیض حمید فیض حمید صاحب کے بعد آتے ہیں آہ جنرل آمر جنرل عامر پھر ساتھویں نمبر پہ چلے جاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جنرل عامر جو کور کمانڈر گجران والا کے ہیں اور وہ سابق صدر مملکت جناب آصفری زرداری صاحب کے ملٹری سیکٹری بھی رہے ہیں تو ان کی بڑی اچھے تعلقات ہیں تو لہٰذا وہ زرداری صاحب ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں تو ان کا نام کنسیڈریشن میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے وسیم اشرف صاحب ہیں جب یہ انیس کو رٹائیڈ ہوں گے تو پھر سمری بوف کی جائے گی تاکہ جنرل عامر بھی کنسیڈر ہوں تو جنرل ہو سکتا ہے پائن پہلے چھ یا پہلے پانچ کا نام جاتا ہے چھ کا جاتا ہے ہمیں تو پائن کو سمجھ نہیں آتی ہے ہم سے اونچے لیول کی باتیں ہیں ہمیں کبھی پانچ بتائے جاتے ہیں کبھی چھ بتائے جاتے ہیں لیکن چھ ہی ہوتے ہیں جو میکسیم نام سنے ہیں وہ چھ کے سنے ہیں تو چھ میں پھر جنرل عامر صاحب جو ہے وہ سکپ ہو جاتے ہیں اگر انیس سے پہلے سمری موو ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنرل عامر کے نام کے سر کے اوپر سہوما بیٹھنا ہو کی پتہ جلتا سا رہے تھے کیا پتہ جلتا ہے ویسے تو نام بڑے سارے آ رہے ہیں بڑے سارے آ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈلے ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے لیکن یہ بھی صرف ایک کیا سرائی ہے یہ کوئی پکی انفرمیشن نہیں ہے پکی ٹیٹھ کہتے ہیں نا کہ پوری اطلاع وہ نہیں ہے درست اطلاع وہ معاملہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ فیڈل گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کب کرتی ہے اب یہ اس کے اوپر اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ لیٹ ہو رہی ہے تو کوئی سازش پک رہی ہے یہ ہو رہا ہے اور اب باجوا صاحب نے آنکھ کڑکائی ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں تو سر ان کی نہیں سنی جا رہی عمران حان صاحب کی اسی لیے وہ مطلب زخمی حالت میں گھر میں بیٹھ کے اور حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ خود باہر نکلیں اب یہ بھی ایک عجیب قسم کی سائنس ہے کہ نہ زخم کا پتہ چر رہا ہے نہ گولی کا پتہ چر رہا ہے آج سپریم وہ دیشتگردی کی دارت میں کہا ہے کہ ایک اے فورٹی سیمن کی گولی لگی ہے ڈاکٹر جو فیصل ہیں عمران حان صاحب کے پرسنل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو گولی کے ٹکڑے لگے ہیں اب یہ ٹکڑوں کو دیکھ کے کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی گولی کے لگے ہیں تو جگر ٹکڑے لگے ہیں تو پھر تو یہ تیع نہیں ہو سکے گا کہ یہ کس بندوق سے گولی نکل کے آئی تھی جب سکہ ہی نہیں ملا تو پھر کیا پتہ چلے گا یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن عمران حان صاحب نے معاملات کو عجیب کچھ مولے میں رکھا ہوا ہے نہ مقدمہ درج ہو رہا ہے نہ یہ ہو رہا ہے نہ وہ ہو رہا ہے نہ زخموں کا پتہ چل رہا ہے زخموں کے اوپر پلستر کس طرح ہو گیا ٹانگ ٹوٹی نہیں لیکن پلستر چڑھا ہو گیا عجیب و غریب چیزیں ہیں زخم کے بغیر پلستر پلستر کے بغیر زخم میری سمجھ میں تو نہیں آتا یہ بڑا کوئی عجیب و غریب معاملہ ہے لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا نتیجہ یہ نکر رہا ہے ساری صورتحال کا زخم ہے یا ہڈی ٹوٹی یا کہ نہیں ٹوٹی خان صاحب ٹرک کے اوپر بیٹھ کے لانگ مارچ ابھی نہیں کر رہے وہ پندرہ سولہ کے قریب پہنچیں گے پنڈی میں اور پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی وہ کیا سائنس ہے یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ہی خواہش ہے کہ ملک کے اندر خون خرابہ ہو جنہوں نے ان کو اقتدار سے نکالا ان سیاستدانوں کو جنہوں نے ان سیاستدانوں کو رکا نہیں ان فوجی افسروں کو عوام جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بچھا دیں لٹکا دیں اور چوراہوں میں ان کو پھانسیاں دے دیں اور خون بہتا ہے لوگوں کا بہ جائے پانچ ساتزار بندہ مرتا ہے مر جائے لیکن مجھے کچھ نہ ہوں میں محفوظ رہوں میرے اندر جو ہے وہ جو ہے نا اسرائیل اس کی پہنچ سے میں دور رہا ہوں یہ ان کی خواہش ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اسی چکر میں انہوں نے یہ خط لکھ دیا ہے پاکستان کی فوج کی شکیت لگا دی ہے بڑا تفصیلی خط ہے اس میں سیدھی سیدھی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ٹو فورٹی تھری کے تحت ٹو کے تحت ٹو فورٹی تھری ٹو نیچے ٹو جو ہے آپ سپریم پوانڈ رہے ہیں اپنی فوج کو پوچھو یہ کیا کر رہی ہے دو بیوروکریٹ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس ہے ڈی جی آئی ایس پی آ کس حصیت میں انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور میری جو فون ٹیپ لائن جو تھی وہ بڑی سیف تھی وہ اس کی ریکارڈنگ جو میں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کے ساتھ گفتگو کی تھی وہ بھی ریکارڈنگ لیک ہو گئی کس طرح ہو گئی سر وہ ابھی لیک ہونی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کرنے خبر بریک کی تھی کہ وہ ریکارڈنگ ہے وہ لیک ہو سکتی ہے وہ کسی بھی وقت لیک ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو کہ کل ساڑے جو کسی ایک نے نہیں ہونا ان کو خوف ہے کہ وہ والی ویڈیو کہیں پہ آگئی آڈیو آگئی تو میں زیادہ ظلیل ہو جوں گا تو باقی یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایس پی آر اور ڈی جی ایس ای نے جو پریس کانفرنس کر دی کسے سیز میں کر دی ایک سیاسی پریس کانفرنس کر دی آپ آرمی آپ سپریم کمنڈر ہے آپ کو نہیں پتا آپ کی فوج کیا کر رہی ہے تو سر یہ ڈی سپریشن کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ یہ پاکستان کی فوج اور پھر میں اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی بات کر لیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اوپر تو دو گورنمنٹس نے کہا تھا کہ یہ مداخلت ہے لیکن آرمی یہ ڈی جی ایس ای اور ایس پی آر نے کہہ دیا کہ یہ مداخلت نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے اب وہ پوری پریس کانفرنس آپ نے سنی ہو تو وہ کہا گیا تھا کہ آرمی چیف نے جا کے سائفر کامرہ ایربیس کے اوپر عمران حان صاحب کے والے کیا تھا لیکن عمران حان صاحب نے کہا تھا دیکھو کوئی گل نہیں کوئی بڑی گل نہیں اب یہ مجھے پتا ہے کہ کس نے عمران حان صاحب کو کہا تھا کہ اے بڑی گل پھر خان صاحب کو سمجھائی تھی کہ ہاں جی اے بڑی گل ہے اب اس کے اوپر کھیلنا ہے وہ پٹی کس نے پڑھائی تھی یہ مجھے پتا ہے لیکن میں ظاہر ہے کہ نہیں بتانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا جو جاننے والا دوست ہے وہ محفوظ رہے جس نے عمران حان صاحب کو اس لیند کے اوپر لگایا تھا تو خان صاحب کو پھر بعد میں اکل دلوائی گئی تو ان کو ہوش آیا ورنہ تو پائن جو ہے وہ پتہ ہی ٹلی ہوئے رہتے ہیں ہٹ ہے تو وہ تو خیر ایک علیہ دا سے بات ہے تو آئی ایس پی آر نے یہ والی ساری کہانی سنائی ہے کہ پھر ان کو ہم نے بتایا ڈی جی ایس ای نے اپنی پوری تحقیق کر کے کہ سر یہ کوئی سازش نہیں ہے اور ہم نے یہ چاہتے تھے کہ جو آئی ایس ای ہے اس کی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ سائفر کے حوالے سے وہ پبلک ہوں لیکن گورنمنٹ نے نہیں کی ہم نے تو یہی کہا تھا یہ کوئی سازش نہیں ہے تو اب عمران حان صاحب جو یہ دو باتیں لے کے کیونکہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انکوائری کروائیں کہ آپ کا جو ڈی جی سی ہے ڈی جی سی کی اصل تکلیف ہے کیونکہ پائن ڈی جی سی کی پیداوار عمران حان صاحب عمران حان صاحب کو پتا ہے کہ ڈی جی سی جب اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے جب ڈی جی سی اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف جو ہے وہ ریفرس سے لے جاتے ہیں جب ڈی جی سی اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو ایک وزیراعظم کے خلاف جو ہے وہ پنامہ سے اکامہ نکل آتا ہے اور جب ایک ڈی جی سی اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سہک ہو جاتا ہے سپریم جیڈیشل کانسلس کو فارغ کر دیتی ہے اور پھر جب ڈی جی سی اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو پھر جیلوں کے اندر جو ہے وہ بڑے برے سلوک ہوتے ہیں یہ واش رومز میں کیمرے لگائے جاتے ہیں جب ڈی جی سی اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو کل کا وزیراعظم اگلے دن جو ہے وہ ملزم ہوتا ہے اور جیل میں ہوتا ہے تو اس طرح یہ اور پھر جب ڈی جی سی اپنی آئی کے اوپر آتا ہے تو ایک بائی سال سے ٹگے ٹکری گلیوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ گلیوں کی خان چھانتا ہوا ایک شخص جو ہے وہ چانک پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بھی بن جاتا ہے ایک بہت بڑی پارٹی بھی بن جاتی ہے وڑے وڑے جلسے بھی انہیں شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری باتوں کا عمران خان صاحب سے زیادہ کسی اور کو اچھی طرح نہیں پتا اور پھر جب ڈی جی سی اپنی آئی پر آتا ہے تو پھر جناب وہ پھر عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے ڈی جی سی آنکھ کا کنکر ہے راستے کا کیٹو ہے راستے کا مانٹ ایورسٹ ہے وہ بہت بڑا پار ہے عمران خان صاحب کے راستے کا تو اس لیے ان کے خلاف وہ صدر مملکت کو بھی شکایت لگا رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں بیسیکلی عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو شکایت لگا دی ڈی جی سی کی بھی یعنی کہ جنرل فیصل نصیر کی بھی ڈی جی آئی ڈی جی آئی سی کی بھی یعنی کہ جنرل ندیم انجم صاحب کی ڈی جی آئی سپی آر کی بھی کہا گئے ان کی حدودوں کیوں تیہ کریں آئی سپی آر کی آپ سپریم کمانڈر ہیں سر سپریم کمانڈر کچھ بھی نہیں کر سکتا سپریم کمانڈر نام کا ہے اصل کمانڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوتی ہے تو لہٰذا ان ساری باتوں کے دو مطلب نکلتے ہیں پہلا مطلب ہے خان صاحب فارغ ٹلی فارغ ٹن 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 کھڑا گیا کنستر تک کانیں گئی مکتے کلا گیا ٹھوک یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنا اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں کہ وہ جو نوٹیفکیشن لیٹ ہے یہ حکومت کی مرضی ہے بان سائیڈ فیصلہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوا صاحب کی کابی جو مشورہ ہے اس میں اتنی تاثیر نہ ہو اتنی گرمی نہ ہو پہلے تو کہتا ہے نا بابا کی گرم بابے دیں گھولیاں بھی گرم تو بابے کی ہو سکتا ہے کہ گھولیاں اب اتنی گرم نہ ہوں تو لہٰذا جو ہے کہ کچھ نہیں ہونا سوار کوئی انہونی نہیں ہونے جاری پاکستان میں چیزیں سموت چل رہی ہیں اپنے وقت پر سارے فیصلے ہوں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر سب ہزی خوشی رینے لگ جائیں گے اور یہ جو انتیس نومبر آ رہا ہے اس تک یہ جو کڑی کو ابال آ رہے ہیں یہ آتے رہیں گے اور انتیس نومبر کو یہ ابال آنا ختم ہو جائیں گے فرق ہو جائے گی ہر چیز سکون مولت مٹھے چول فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ